اور ایک چراکچی میں سٹریٹ کرائم تو سر چڑھ کر بول ہی رہے تھے اور اب ایک نیا گروپ تالہ توڑ گروپ سامنے آ چکا ہے جو کہ سرگرم ہے مختلف علاقوں میں نقب زنی اور تالہ توڑ گروپ سرگرم ہے شارع فیصل الفلا میں بھی درجنوں دکانیں لوٹ لی گئی ہیں میٹرو بن نیوز نے ایک خصوصی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی حاصل کی ہے جس میں ملزمان کو دکان کے تالے کاٹتے ہوئے اور چوری کرتے ہوئے واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے الفلا کا علاقہ ہے جہاں نقب زنی کی یہ سی سی ٹی وی فوٹیج آپ ٹیلی ویجن سکرین پر دیکھ رہے ہیں بند دکان کے تالے کاٹ کر بہ آسانی یہ ملزمان دکانوں سے لاکھوں روپے کا سامان لوٹ کر فرار ہو جاتے ہیں کچھ مزید تفصیلہ جانتے ہیں ہمارے ساتھ نمائندہ میٹرو بن نیوز اورنگ زب جببار موجود ہے اورنگ زب بتائی گا فوٹیج میٹرو بن نیوز کو موصول ہوئی ہے ملزمان کی نشان دی ہوئی ہے اس فوٹیج سے آج میں آپ کو بتاؤں پہلے تو یہ اسٹریٹ کرمنلز کا جو ہے وہ رونر ہوئے جاتا تھا کہ اسٹریٹ کرمنلز جو ہے وہ بہت زیادہ شہر میں ایکٹیو ہو گئے اور چہری اپنے قیمتی سامان سے محروم ہو گئے لیکن ان دنوں یہ دیکھا جاتا ہے کہ تالہ توڑ گروپ بھی جو ہے وہ چہر کے مختلف علاقوں میں خاصہ سرگرم ہے آئے روز جو ہے وہ کسی نہ کسی علاقے سے چہر کے یہ نکب دنی اور تالہ توڑ گروپ کی کاروائی سامنے آتی ہے آج جو ہے وہ اس کا نشانہ بنا ہے چاپ ویصل اور الفلا کا علاقہ جہاں پر مختلف تین مارکیٹیں ہیں جن میں سے مجموعی طور پر بارہ دکانوں کا صفائیہ کیا گیا ہے اور ان بارہ دکانوں سے لاکھوں روپے مالیت کا نگدی اور قیمتی سامان جو ہے وہ چوری کے لیا گیا ہے تو اسی سے مطالق جو ہے وہ ایک واقعی کی سیسیٹ میٹو ون نیوز نے حاصل کی ہے یہ وعدات جو ہے وہ دقریبا گروپ سکر دور و سپرانی ہے اور اس سے وعدات میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ملدن جو نکب دن ہے وہ آیا ہے دکان کے باہر اور اس نے جو ہے وہ اپنا جو آلہ ہے تالہ کاٹنے کا یا شیٹر کاٹنے کا وہ سکھا جا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ آرام سے تسلی سے اپنی کاروائی کی ہے اور یہ تالہ کاٹنے کے بعد اندر داخل ہوئے ہیں ملزم کے ساتھی اور اندر جو کیش موجود تھا وہ تمام لے کر فراغ ہو گئے ہیں تو اسی طرح سے اگر بات کی جائے مختلف علاقوں کی تو یہاں پر آج جو کاروائیاں کی گئی ہیں بارہ دکان جس میں ایک یوٹیلیٹی سٹور بھی گورنمنٹ کے اندر جو آتا ہے وہ بھی ایک شامل ہے جو کہ انہیں دکپ دنوں سے متاثر ہوا ہے لہذا ابھی تک کہا جہا ہے کہ پولیس نے جو ہے وہ اس کا تمام تر کاروائی دے کوئی ایکشن نہیں لیا ہے کیونکہ آج جو جو جگہیتی نکر دن سے متاثر دکاندار ہیں یہ جب تھانے پہنچے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ دی ایس پی جو ہے وہ اندر موجود تھے لیکن انہوں نے ان کی سنوائی نہیں کی اور یہ کہا کہ ایسے چو کا کام ہے یہ وہی کریں گے تو جس پر آپ یہ دیکھا گیا کہ آئی جی سن نے جو ہے وہ نوٹس لیا ہے اور ایس ایس پی کورنگی جو ہے ان سے اس واقعے کی تمام تر بہت طلب کی ہے تمام یہ سیسی ٹوی فوٹیج جو میں ملزم کی شکل بھی واضح ہے لیکن یہ تمام جو سیسی ٹوی فوٹیج یا اور اس میں سے حاصل کی گئے تصاویر ہیں یہ بھی جو ہے وہ پولیس کو دی گئی ہے لیکن ابھی تک یہ دیکھا ہے کہ پولیس جو ہے اس تمام تر کاروائیز کو روکنے میں ابھی تک بلکل ناکام ہے اور ان سے بھی بتائے گا اس طرح کی جو مارکیٹیں ہوتی ہیں شہر کے مختلف علاقوں میں یہ دکاندار اپنی مدد آپ کے تحت رات میں کوئی چوکیداری سسٹم یہاں پر رکھتے ہیں کیا اس جگہ پر جہاں پر یہ واردہ تھوئی یہاں پر کوئی چوکیداری نظام موجود نہیں تھا نہیں دیکھیں اس طرح کا کوئی چوکیداری نظام جو ہے وہ اس مسکورہ جو جس کی فوٹیج دکھائی جاری ہے مارکیٹ کی وہاں موجود نہیں ہے کیونکہ لوگ جو ہے وہ یہاں پر الفلہ کے جو علاقہ ہے یہ آفتر روڈ اور جو پنجر وہ خاصہ گنجان آباد علاقہ ہے اور یہاں پر دے رات تک جو ہے وہ کاروبار کھلا رہتا ہے لیکن یہ کاروائیوں کو وہ صبح فجر کی اضانوں سے پہلے کا ہے جب یہ ملزمان چرناٹہ دیکھ کر جو کاروائیاں انجام دینے کے لیے روڈوں پر نکلتے ہیں مارکیٹوں میں نکلتے ہیں اور اس طرح کی کاروائیاں انجام دیتے ہیں تو عموماً اس وقت یہ دیکھا جاتا ہے کہ خاصہ مارکیٹوں میں گلیوں میں دکان اور روڈ پر جو ہے وہ خاص سناٹہ ہوتا ہے جس کا برپور فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور ابھی جو سردی کی جو لہر ایک کرنکی میں اس کے لیے سے تو ویچے بھی جو ہے وہ خاصہ سناٹہ دیکھا جاتا ہے جس کے لیے سے برپور فائدہ اٹھا رہے ہیں ہوتیوں کی کاروائیاں بھی جو ہے سالہ توڑ گروپ کی تیز ہو گئی ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ اور انجزیب جبارت افصالات سے آگاہ کرنے کے لیے